ایک بار پھر سے سبھی عبیارتیوں کا ہمارے چینل سیونٹی ٹو پائنیر فور ایڈیوکیشن پر ہارڈی گفرندن پیچھے ہم لوگوں نے سی ٹی ٹی پیپر ٹو سامازی غدین کا جو پیپر دوزار گیارہ میں ہوا تھا اس پہ چرچہ کی تھی آج ہم لوگ یہ پیپر سنکھا دو ہے جو انہتیس جنوری دوزار بارہ کو ہوا تھا اس پہ چرچہ کریں گے ٹھیک ہے اور جس نے ویڈیو نہیں دے گا بچلا وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور پیڈی اپ کے لیے ہمارے ٹیلی گرام لنک سے آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی گرام کا جو چینل ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے مل جائے گا اور اس لنک کے تھوہ آپ پیڈی اپ بھی پا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں پہلے پرشن کی طرف پہلا پرشن ہمارا احمدہ باد سوٹی وستر ادیوگ کا گھڑ یعنی کی کینڈر ہے نم لکھ میں سے کون سا کارک احمدہ باد میں وستر ادیوگ کے فلنے فولنے کے لیے اتر دائیے یعنی کی احمدہ باد میں سوٹی وستر کیوں ہے بات اس کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پہلا اپشن کہہ رہا ہے بارہ سرکار کی ادیوگگ نیتی دوسرا اپشن کہہ رہا ہے سستے داموں یہاں سستے نہیں ہوگا یہاں پہ ہوگا سستے داموں سستے داموں پر شرم شکتی کی اپ لپ دتا تیسرا یہ کپاس کی کھیتی والے چھیتر کے پاس ہے چوتھا توتی کورن پتن تو یہ جو پتن لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے بندر گہا ٹھیک ہے جیسے سندھو گاٹی سپیتہ کا پتن نگر کون سا ہے تو پتن نگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کا پتن کہاں سے ہوا ٹھیک ہے پتن نگر کا مطلب ہوتا ہے بندر گہا اور اس کو اور کہتے ہیں گودی وارا ٹھیک ہے تک پہنچنا آسان تھا تو کسی بھی اے ادھیوگ جو ہے اس کے لیے جیسے یہاں پہ سوٹی بست رہا ہے تو ہمیں کس کی جرورت ہے کوٹن کی جرورت ہے ٹھیک ہے اور کوٹن کس سے ملتا ہے ہمیں فصل سے ملتا ہے کس کی فصل سے کپاس کی فصل سے تو یہاں کی جو بھومی ہے نا وہ کپاس کی فصل کے لیے بہت ہی مہتپون ہے اور کپاس کی فصل کے لیے جہاں مٹی مہتپون ہے تو وہاں کپاس بھی زیادہ ہوگا اور جہاں کپاس زیادہ ہوگا وہاں پر اس ادھیوگ اس فصل سے سمندت ادھیوگ بھی زیادہ ہوں گے تو یہاں پہ آپشن تین ہمارا جو ہے صحیح ہوگا جو کپاس کے لیے سروت مٹی مانی جاتی ہے جسے کالی مٹی کہتے ہیں وہ یہاں سب سے زیادہ ایریا کالی مٹی کا ہے اسی لیے احمد آباد سوٹی بست ردیو کا گھڑ یا کیندر ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس پرشن ہے باغان جو وانج کرشی کا ایک پرکار ہے کو بھاری ماترہ میں کس چیز کی آسکتہ ہوتی ہے جو باغان ہوتے ہیں چائے کے باغان ہو گئے کافی کے باغان ہو گئے ان کو سب سے زیادہ کس چیز کی آسکتا ہوتی ہے پہلا آپشن ہے بھومی اور پونجی دوسرا ہے کیبل پونجی تیسرا ہے بھومی اور شرم چوتھا ہے شرم اور پونجی تو سب سے زیادہ جو آسکتا ہوتی ہے باغان ایک وانج کرشی کا پرکار ہے جس میں ادھکتہ متپادن کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک تو بھومی چاہیے ہوتی ہے پھر اس پہ مہنت کرنے والے لوگ یعنی کی لینڈ اور لیبر جو دو انکریڈنٹ ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اگلے پرسن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمانا پرسن کی تین بلیک فٹ انڈین ہے یہ ایک جن جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیوبا میں باغان میں کام کرنے والے لوگ فلکہ ہے کناڈا میں پروازی بھارتی ہے تیسرے میں لکھا ہے نیکو بارد ویپ ساموہ میں پرچھلیت بیماری اور چوتھا لکھا ہے اتری امریکہ میں ایک دیسی جن جاتی تو اتری امریکہ میں ایک دیسی جن جاتی پائی جاتی ہے جسے بلیک فٹ انڈین کہا جاتا ہے تو یہاں پہ اپنا آپشن چار سہی ہوگا اب ہمارا پرسن ہے کہ بھارتی اور مادی میں ان مریت جیو جنتوں کو کھانے کے بعد گد کیڈنی کے کام نہ آنے کے کارن مرنے لگے ہیں جس کے اپچار کے لیے خالی جگہ کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کا اپچار کس کے ساتھ کیا جاتا ہے پہلا لکھا ہے آئی بروفین دوسرا لکھا ہے ایلڈرین تیسرا لکھا ہے ڈیکلو فینک اور چوتھا لکھا ایسپرین تو یہاں پر جو ان کے علاج لیے پریوک کیا جاتا ہے جو بھارتی اپ مادیپ ہے وہاں پہ گدو کی سنکھیا میں تیجی سے کمی ہو رہی ہے گد خادش رنگلہ کی مائکمون کی کڑی ہے ایک اور گدو کی سنکھیا کم ہونے سے ان کا بھوجن ہے اور گدو کا بھوجن مرت جیو جنتو ہے جن کے اپچار میں ڈیکلو فینک کا پریوک کے جاتا ہے اور گدو میں یہ دبا بھوجن کے دوارہ ان کے سریر میں پرویش کر جاتی ہے جو ان کے لیے ہانی کارک ہوتی ہے پرنیام شروع گیدو کی مرتی ہو ہو جاتی ہے یعنی آپشن تری ڈیکلو فینک سوڈی ام ہمارا پرسن کیا پانچ پاون کریائے چھترک سیل بناتی ہے جو پرائے خالی جگہ میں پایا جاتے پہلا اپشن ہے ریگستان دوسرا اوسنے کٹی بندی تٹیے چھتر تیسرہ پہاڑی چھتر اور چوتا ہے پٹھاروں میں یعنی کی پٹھاری چھتر ہے یہ جو چھترک شیل ہے یہ ریگستان میں ہوتے ہیں کہ آپ ہوتے ہیں ریگستان میں چھترک سیل کیوں کہا کیونکہ ان کی سکل چھاتے کے سوان ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلے پرسن کی طرف بڑھتا ہے ہمارا پرسن سنکیہ چھے کی اٹھارہ سو ستاون کے ویدرو کے پریڈام شروع میں نمیل میں سے کون سا پریورتن بریٹس سنسد دوالہ لائے گیا پہلا ہے بریٹس کیونیٹ کے ایک سدسے کو بھارت کے لیے راج سچیو نیوک کیا گیا دوسرا لکھا ہے ان پر بطو شالی ہندو اور مسلم ناغریکوں کی جمین اور سمپتی جبت کر لی گئی جنہوں نے ویدرو کا سمرتن کیا تھا کسرہ آپشن ہے بڑھان اور سکھ سینکوں کو بریٹس بھارتی آرمی میں سامل ہونے پر پرتیبن لگایا گیا اور چوتھا آپشن ہے دیش کے سبی ساسن ادھیکٹوں کو یہ چہتاونی دی گئی کہ یدی وہ کسی بھی ویدرو کا سمرتن کرتے ہیں تو ان کے ویرود سینک کاروائی ہوگی تو یہاں پر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ بریٹس گیوینٹ کے ایک سدسے کو بھارت کے لیے راج سچیو نیوک کیا گیا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرشن سنکھا ساتھ سترہ سو بیس میں بریٹس سرکار نے خالی جگہ کے لیے کیلیکو ادینیم پارک کیا پہلا اپشن ہے انگلینڈ میں کیلیکو کیلیکو کا سب دجھو یوز کیا گیا دا وہ کیا گیا دا سوٹی کپڑا کے لیے ٹھیک ہے تو انگلینڈ میں کیلیکو ارثارت سوٹی کپڑا ادھیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے دوسرا انگلینڈ میں چھاپے دار سوٹی کپڑے چھینٹ کے اپیوگ پر پابندی لگانے کے لیے اور چوتہ ہے کالی کٹ کے ودرویوں کو دنڈ دینے کے لیے تو یہاں کیلیکو کا اب کالی کٹ کے لیے ہی یوز کریں گے لیکن کیلیکو میں چھاپے دار سوٹی کپڑوں اور چھینٹ کے اپیوگ پر پابندی لگانے کے لیے ایسا کیا گیا اب ہمارا پرسند کیارٹ کی نیچے دیئے گئے آر ایک میں کس پرکار کی ورسہ کو درسایا گیا ہے تو یہاں پر جو ہمیں دکھ رہا ہے کی ایرو میں کی جو آدر وایو ہے یہ پروتوں کے سارے اوپر جا کر سنگنیت ہو رہی ہے سنگنیت ہونے کی بادل بننے کی پرکریا میں جو آ رہا ہے تو یہ یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں سے جا کر گئے یہاں پر سنگنیت ہو کر بادل کا روپ دھارڑ کر رہی ہے یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے سموینی ورسہ سم مکھی ورسہ چکرواتی ورسہ یا پروتی ورسہ تو یہ ورسہ جو ہے پروتی ورسہ کا پرکار کہلائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپشن چار جو ہے ہمارا صحیح ہوگا اگلے پرسند کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرسند سنکیہ نو پرمانو اورجہ سینتر یعنی کہ جو ہمارے ایٹمک پاور انرجی پلانٹ ہے اس میں بجلی کی پرکریا کس طریقے سے وہاں پر بجلی کا پرڈکشن ہوتا ہے اور پہلا ہے نابی کی سنگٹھن تو دیکھو سنگٹھن سب یہاں پر کسی کام کا نہیں ہے پھر دوسرا لکھا ہے پرمانوی یہ کمپن یہ بھی کسی کا کام کا نہیں ہے پھر لکھا ہے نابی کیے سنگٹھن تو میں آپ کو بتا دوں سوریہ جو ہے وہ نابی کیے سنگٹھن کی کریا سے بنایاں جس میں ہائیڈروجن سربادک ہوتا ہے اور ہائیڈروجن بم کا نرمان بھی نابی کیے سنگٹھن سے ہی ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سوریہ میں جو تاپ ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے اب آدھے نابی کیے وکھنڈن تو نابی کیے وکھنڈن کو جب نیانتریت کر دیا جاتا ہے کنٹرول کر دیا جاتا ہے تو ہم کو وہ بجلی پردان کرتا ہے اگر وہ نیانتریت ہے تو وہ پرمانو بم بن جائے گا کیا بن جائے گا پرمانو بم تو پرمانو بم جو ہے ایٹمک بم تو وہ بنایاں اپنا نابی کیے وکھنڈن سے اور جو ہائیڈروجن بم ہے وہ آپ کا بنایاں سالینس ہے تو یہ دو ہوتے ہیں ایک اوڈا فیوزن ایک اوڈا فیزن تو اس کے بارے میں آپ اپنا کلاسک سیونت ایٹ کی بک سے پڑھیں جو دی گئی ہے اور اس میں بھی ہو سکتا نہ ہو لیکن جو نہ پرمانو ارجہ کے بارے میں ہے کیونکہ بھارت کے سنسادنوں میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ارجہ کے سنسادن ہوتے ہیں جو گروفی میں یعنی کی بھوگول میں وہاں پر اس کے بارے میں دیا ہوگا لیکن اب اس کے اگلے دو چیزوں دیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سائنس کا پارٹ آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن پرمانو ارجہ سیندر کیسے کام کرتا ہے تو وہ تو بھائی ارجہ کے سادن میں سے ایک ہے جو نوی کرنی ہے یا آنوی کرنی ہے جو دو طریقے سے ہوتے ہیں ان کو بتایا گیا وہاں پر اس کے بارے میں آپ کو پورا مل جا گیا تو جو گروفی میں یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا کا پرشن ہے کہ نیچے دیا گیا آر ایک دن ویسے اس پر پرتوی کی استطی کو درس آتا ہے جس میں اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے اور ای پرتوی کی استطیاں دی گئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کون سی استطی میں دن کا پرکاس سب سے زیادہ گھنٹوں تک رہے گا تو جب سوری کی کرنے لمبوت جہاں پر پڑھتی ہے کیسے پڑھتی ہے لمبوت تو وہ لمبوت کہاں پڑھتی رہے گی اس بندو دی پر پڑھتی رہے گی ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ گھنٹے تک پرکاس جو ہے آپشن ٹو پر رہے گا ٹھیک ہے اور پرتوی اپنے اکس پر کتنے ڈگری جکی ہے سالے تیس ڈگری جکی ہے اسی لئے یہاں پر یہ بندو دی پر سب سے زیادہ پرکاس رہے گا اگلے پرشت کی تر بڑھتے ہیں اب ہمارا ہے کہ تنتی مومن دیوان سمودائی خالی جگہ میں لگے ہوئے تھے لکڑی کے کام میں پھر لکھا ہے برطن منانے کے کام میں تیسرا لکھا ہے چمڑے کے کام میں اور چوتھا لکھا ہے بھولنے بھولنے نہیں ہوگا یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے بوننے کے کام میں یعنی کی بنائی کڑھائی جو ہوتی ہے اس کے کام میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو تنتی مومن اور دیوان سمودائی ہے وہ بوننے کے کام میں لگے ہوتے تھے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا پرزن کے بارہ محمد بن دگلک نے اپنی رازداری کو ڈلی سے دولتہ باد حسان جی کیوں کیا پہلا اپشن ہے اپنے سامراجی کو پرباوی طریقے سے نینتیت کرنے کے لیے کیونکہ دولتہ باد کے اندر میں استیت تھا دوسرا اتری بھارت سے اسے پریاد پر راجس پر پرابت نہیں ہو پا رہا تھا اور تیسرا ہے منگولوں سے بچنے کے لیے اور چوتا ہے دکشنی ساسکوں کو دنڈت کرنے کے لیے تو ہمارا یہاں پر صحیح جواب ہوگا کہ وہ ہے اپنے سامراجی کو پرباوی طریقے سے نینتن کرنا چاہتا تھا اور دولتہ باد اس کاریے کے لیے کے اندر میں استیت تھا اسی لیے اس نے اپنی رازدانی ڈلی سے دولتہ باد ہستانانترت کی اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرسن کیا تیرہ بھارتی اتیاز کو پراشین مد دے اور آدھونی کالوں میں بیوازی کرنے میں سمسیاں بھی ہے اور نملک میں یہ ہوا کی سمسیاں کونسی ہے ٹھیک ہے تو لکھا ہے بھارتی راجیو کی کرمک پرگرتی کو در ساتھا ہے دوسرا لگا ہے تین کال بھارتی اتیاز کو وندیت کرنے کے لیے اپریابت ہے تیسرا یہ سنکلپنا پسچم یعنی پاسچاتے سے لی گئی ہے جہاں آدھونی کال ویجیان ترکنا لوگ تنتر سوتنترتا اور سمانتا سے سمبندیت ہے چوتھا اپشن ہمارا ہے بھارتی اتیاز میں پراشین کال مد کال آدھونی کال میں انتر کی اسپسٹرے کھائیں پرتیت ہوتی ہے ہم یہاں پر جائیں گے اپشن تین پر جہاں اس کا ویباجن کے لیے کیا آدھار لیا گیا ہے کی ویجیان کو آدھار بنایا گیا ہے ترکنا کو آدھار بنایا گیا ہے لوگ تنترتا کو اور سو تنترتا کو اور سمانتا کو اس میں بنایا گیا ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن سنکھیا چودہ اس انڈیا کمپنی نے سولہ سو اکیاون میں بھارت میں ہگلی ندی کے کنارے فیکٹری استھاپیت کی اپشن اے استھانیے کشانوں میں نیل خرید کر اسے انگلینڈ بھیجنے کے لیے اپشن بی ایک آدھار استھاپیت کرنے کے لیے جہاں سے فیکٹری اپنا کام چلا سکے تیسرا انگلینڈ کو نریاد کرنے ہے تو سوٹی وستروں کے اتپادل کے لیے اور چوتھا مسالوں کو خرید کر انہیں انگلینڈ بھیجنے کے لیے تو ہمارا یہاں پہ جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا اپشن دو اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کہ اس انڈیا کمپنی نے مکہ روپ سے خالی جگہ سے کے لیے بنگال سے دیوانی راجسو کا اپیوک کیا پہلا ہے پول اور سڑک بنانے میں دوسرا اسکول کولیج اور بھی سوڈیالے بنانے میں تیسرا ہے بھارت میں سوٹی وستر اور ریسمی وستروں کو خریدنے کے لیے چوتھا ہے بریٹین میں ان کے شایمان بھنڈاروں کی بھرپائی کرنے کے لیے سونا اور چاندی کے بھنڈاروں کو سنچت کرنے کے لیے تو یہاں پر جو کمپنی اس انڈیا کمپنی نے مکہ روپ سے جو کاروبار چالو کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے سوٹی وستر اور ریسمی وستر کا کاروبار آگے بڑھانے چاہتے تھے اور اسی لیے بنگال سے دیوانی راجسپ کا انہوں نے پریوگ کیا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کہ اہمدہ باد بہتر ڈگری تیس منٹ دیسان طرف پرشتی تھے تو اہمدہ باد کا اس تھانیے سما کیا ہوگا جدی بھارتی مانک شمیہ پراتے آٹھ بجے ہیں تو پہلی بات تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ بھارت کا مانک شمیہ کہاں اسے لیا گیا ہے تو وہ لیا گیا ہے بیاسی ڈگری تیس منٹ اب بیاسی ڈگری تیس منٹ سے وہ پیچھے کتنا پیچھے بہتر ڈگری تیس منٹ منٹ کا سمبل یہ ہوتا ہے اب دونوں میں سے گھٹایا تو ہمارے پاس دس ڈگری کا انتر ہے اب اگر ہم ڈگری میں بات کریں تو ایک ڈگری دیسان طرف میں چار منٹ ہوتا ہے کتنے منٹ ہوتا ہے چار منٹ تو اب ہمارے پاس کتنے ڈگری ہے دس ڈگری تو یعنی کتنے منٹ ہو گئے چالیس منٹ ہمارے یہاں پر ہو گئے کتنے منٹ ہو گئے چالیس منٹ اور چالیس منٹ ہمیں کہاں جانا ہے مانک سمیہ سے پیچھے تو آٹ بجنے میں سے جب چالیس منٹ کم کر دیں گے تو پراتا ہے سات بج کر بیس منٹ کا سمیں ہمارا یہاں پر جواب ہوگا تو آپ کو جواب مل جائے گا اس کا ٹھیک اگلے پرسن کی طرف بڑھتے ہیں اب بیاسی ڈگری سے آگے ہوگا تو اس میں جوڑ دیں گے اور پیچھے ہوگا تو گھٹا دیں گے ٹھیک ہے یہ بات دھیان میں رکھئے گا آگے چلتے ہیں اب اب ہمارا پرشنہ ہے کہ نیملت میں سے کچھ سلطان نے اناج کو سہر کے باجاروں میں بھیجنے کے لیے بنجاروں کا پریوک کیا پہلا ہے محمد بن تغلق دوسرا علاؤدین کھل جی تیسرا بلبن چوتھا پھروت سہا تو علاؤدین کھل جی جو ہے جنہوں نے بازار نیانترن پرنالی کا پریوک کیا تاکہ وستووں کا ملے میں نیانترن ہو وستو وہ کی لفظتہ بنی رہے اور اسے اناج کو شہر کے باجاروں میں بھیجنے کے لیے کس کا پریوک کیا بنجاروں کا بازار نیانترن پرنالی اس نے لگائی تھی کیا لگائی تھی بازار نیانترن پرنالی کیوں لگائی تھی کی ملے نیانترن ہو سکے سب وست کوئی اس کا اسٹوک نہ کر سکے ساری چیزیں سلب ہو سب کو سامان آسانی سے مل سکے جیسے ابھی چل رہا ہے لوک ڈاؤن میں ٹھیک ہے ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی لوٹ مچانے کی کوسس کر رہا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے اس کے خلاف کمپلین کی جا رہی کارروائی ہو رہی ٹھیک ہے نا تو سبھی کو اچھی قیمت قیمت پر سامان ملنا چاہیے اور یہ تو سنکٹ کا کال ہے اب ہمارا پردزن کی اٹھارہ بیدری کیا ہے پہلا اپشن ہے بیدر میں اتپادت سوٹی بستروں کا ایک پرکار دوسرا ہے بیدر میں اتپادت تامبے کے برتنوں کا ایک پرکار تیسرا ہے بیدر کے داستکاروں تتا تامبے اور چاندی میں کیا گیا جڑاؤ کام پھر چوتھا لکھا ہے بیدر میں اتپادت ریسوی کپڑے کا ایک پرکار تو ہمارا صحیح جواب ہے کہ بیدر کے داستکاروں دوارہ تامبے اور چاندی میں کیا گیا جڑاؤ کا کام بیدری کہلاتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہمارا پرسن ہے کہ آدیواسی لوگ اپنا پچھلا ریکارڈ لکھیت ریکارڈ نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے آدیواسی جو لوگ تھے کھانا کھانا بدو جب جندگی تھی تو ورطمان کے اتیازکار آدیواسی اتیاز کیسے لکھتے ہیں پہلا پراکرتک پرمپراؤں کا پریوگ کر کے دوسرا آدیواسی پورانک کتھاؤں کا پریوگ کر کے تیسرا پورا تتو شروطوں کا پریوگ کر کے چوتھا ہے واچک پرمپراؤں کا پریوگ کر کے تو یہاں پر صحیح جواب ہوگا واچک پرمپراؤں کا پریوگ کر کے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کہ پی ترہ ڈیورا تھا یا تھی کیا تھی یونانی دیوتا دھاتوک ٹکنی کی تیسرا بھونوں کو سجانے کی سیلی چوتھا ہے اترا ادیکار کی بھومی کا تو پی ترہ ڈیورا جو ہے بھونوں کو سجانے کی ایک سیلی تھی اسے ڈکچن ایسیا میں پراچین کیری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو پتھروں پر نکاسی سے سمبندی تھا ہے بھارت میں پی ترہ ڈیورا کا پریوگ سرپرثم اعتمادو دولہ کے مکبرے میں کیا گیا تھا اور یہ ہے بھونوں کے سجانے کی سیلی کا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف چلتے ہیں اب ہمارا سجانے کیا بھی اس نیم لکھت میں سے کون سا نومی ستابدی کے مندر اسطاپتے کلا کا حصہ تھا پہلا سجاوٹی دوار دوسرا رنگ سالہ تیسرا یگویدی چوتھا ہون گن تو نوی ستابدی کے دوران سجاوٹی دوار جو ہے وہ اسطاپتے کلا کا حصہ تھا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے بریٹیس سرکار دوارہ سن اٹھارہ ستاول میں نیم لکھت میں سے کون سے تین بھی سویدیالے اسطاپت کیے گئے تو یہ تینوں بھی سویدیالے ہے جو لندن کی طرج پر اسطاپت کیے گئے تھے اپشن ون ہے کولکتہ ممبئی تتہا پنجاب اپشن دو ہے کولکتہ ممبئی تتہا دلی اپشن تین ہے کولکتہ چینائی اور ممبئی اور اپشن چار ہے کولکتہ مدراز تتہا بنارس اور اپنا صحیح جواب ہے کولکتہ مدراز اور بمبئی جس میں کلکتہ کا نام کلکتہ ہو گیا چینلے جو مدلاز کا نام ہو گیا ممبئی جو بمبئی کا نام ہو گیا تو یہاں پر آپشن جو ہمارا ہے کلکتہ چینلے ممبئی ٹھیک ہے تینوں کے نام بھی نہیں ہو گئے ہیں اور اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے باقی آپ کو یہ مہانگروں میں تھے اور ہیں بھی تو انہی کو یہاں پر سب سے پہلے لندن کے طرح پر اٹھارہ ستاؤن میں تین بیس ویڈیالیوں کی استحابنہ کی تھی انگریجوں نے آگے چلتے ہیں اگلے پرشن کی طرف باروی ستابدی میں کیرا مکھیاں نے جس چیتر پر ساسن کیا وہ ورطمان میں کہاں ہیں پہلا ہے اتھراکند اتھر پردیس دوسرا ہے پنجاب حریانہ تیسرا ہے چھتیس گڑھ مدل پردیس چوتھا ہے جارکند بیہار اب دیکھو ان کے نام مبلک میں دے دیئے کیونکہ یہ سب الگ ہو چکے اور باروی ستابدی بھی سب ایک تھے تو چھتیس گڑھ مدل پردیس میں جو ہے کیرا مکھیاں نے یہاں پر ساسن کیا تھا اس میں مدل پردیس اور چھتیس گڑھ دونوں ایک ہی تھے ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرشن ہے کہ کون سا راجے کا سیوجن تری بیباجن سنگرس میں سامل تھا یہ جو تری بیباجن سنگرس ہے یہ تری پکشیے سنگرس بھی کہلاتا ہے اور اس میں سامل ہونے والے لوگ تھے پہلا option کہہ رہا راشکوٹ پال گرجر پرتیہار دوسرا پال چول گرجر پرتیہار تیسرا چول راشکوٹ پال چوتھا پال پلہ و راشکوٹ اور صحیح option ہے راشکوٹ پال اور گرجر یہ جو ہوا تھا یہ کنوج کو لے کر ایک تری پکشیے سنگرس ہوا تھا اور یہ سنگرس کتنے ورسوں تک چلا دو دو سو ورسوں تک چلا اور اس میں آخری جیت جو ملی وہ گرجر پرتیہار ونس کو ملی اور یہ آخر میں وہاں کا مکہ ساسک بن پایا ٹھیک ہے تو یہ تری پکشیے سنگرس کے نام سے جانا جاتا ہے کس کے لیے لڑا گیا یہ بھی بھوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے کنوج اور اس تری پکشیے میں جیتا کون گرجر پرتیہار ونس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہمارا پراشنہ ہے کہ کس پر بریٹس سنسط دوارہ مہا بیوک چلایا گیا ٹھیک ہے دوسرا ہے لارڈ کارن والیس تیسرا ہے چارلز کلائیو چوتے ہیں ہیسٹنگز تو میں آپ کو بتا دوں کی پیٹس انڈیا ایکٹ آیا تھا سترہ سو چور آسی میں ٹھیک ہے اور اس کا بیروض کرنے والے تھے وورین ہیسٹنگز کون تھے وورین ہیسٹنگز اور انہوں نے جو کیا کیا کی بریٹس سنسط دوارہ بیروض انہوں نے کیا تھا پیٹس انڈیا ایکٹ کا اور پیٹس انڈیا ایکٹ کا تو ان کے اوپر ماں بیوک لگائے گیا بریٹس سنسط دوارہ اور پھر یہ ماں یوک کافی سمیں تک چلا اور سن سترہ سو پچانوے میں انہوں کو سب ہی آر اوپر سے مکت بھی کر دیا گیا ٹھیک ہے تو کس پر لگائے گیا ہیسٹنگز پر لگائے گیا کیوں لگائے گیا کیونکہ انہوں نے پیٹس انڈیا ایکٹ سترہ سو چوراسی کا ویروض کیا تھا اور پھر ان کا ماں بیوک گیارہ سال تک چلا اور سترہ سو پچانوے میں انہیں سبھی چیزوں سے مکت کر دیا گیا سبھی دو سو سے مکت کر دیا گیا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشنہ ہے پرشنہ کیا 26 جس میں لکھا ہے کہ نمل میں سے کون سا سنیوزن گیسیے گرہ کا جوڑا کہلاتا ہے سور منڈل کے انتیم چار گرہ ہیں بریشپتی سنی ارون اور ورون جسے انگلیس میں یورینس اور نیپچون کہتے ہیں یہ گیسیے سنیوزن میں آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو گرہوں کو یاد کرنا ہے تو میں آپ سے کچھ پرشن پوچھوں گا اور گرہوں کا کرم سوریے سے جو ہے آپ کو پورا یاد ہو جائے گا سب سے پہلے ہم کس دیوتا کی بوجہ کرتے ہیں گنیز جی کی اور وہ کس دن کے مانے گئے ہیں بودھ ٹھیک ہے اب اس کے ایک دن چھوڑ کر کون آتا ہے وہ آتا ہے شکر اور پھر ایک دن چھوڑ کے کون آتا ہے روی تو روی تو گرہ ہے نہیں لیکن رویوار کی چھٹی کہاں پر ہوتی ہے پرتھوی پر تو تیسرا آپ کا ہو گیا پرتھوی اب کوئی گرہ ہے نہیں اس لیے منگل بودھ پہلے ہی لے چکے ہیں اس لیے گرو اور پھر شکر پہلے ہی لے چکے ہیں اس لیے اب سنی اور پھر سور پہلے آتے ہیں اس لیے ارون اور وینجن بات میں آتے ہیں اس لیے ورون ٹھیک ہے یہ سوریہ سے ان کی دوری کی استثی میں کرم ہے ٹھیک ہے اور جو انتیم چار ہیں یعنی تین یہ بیٹھ گئے پھر یہ چار تو یہ جو چار ہیں یہ آپ کے گیسیے گرہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اگلے پرسن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرسن کیا ستہائیس کومن ایرا کیا ہے پہلا آدھے جاری کرنے کے لیے سرکار دھوارہ شکریت دھوارتی ایرا دوسرا ہندو ایرا اور اسلامی ایرا کا سامسطرن سے بکشت ایک نیا ایرا اور فلکہ ہے ایتیاسک گھٹناوں کا ادھیان کرنے کا نیا ایرا فلکہ ہے کرسچین ایرا جو اب دنیا کے عدکان سے حصوں میں شکریت ہے یہی اپشن ہمارا صحیح ہے ٹھیک ہے اس سے پیچھے بھی ایک پرسن پوچھا گیا تھا اور آگے بھی اس سے پرسن آتے رہیں گے تو دھیان رکھیں اور تھوڑا سا دھیان دیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا پرسن کے اٹھائیس احتیاغ اسطل وہ ہے اسطل ہے جہاں پر عطیت کے اسمرتی یا اوسیس ملتے ہیں دوسرا اوت کرن کے کریا کلاب ہوتے ہیں تیسرا اتیاس پر یہ لوگ جھٹتے ہیں چوتھا اتیاسکار اتیاز لکھتے ہیں نہیں اتیاسکار اتیاز لکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اتیاس پر یہ لوگ بھی نہیں جھٹتے ہیں ات کرن ان کے کریا کلاب بھی نہیں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ اتیاس اقتل ہوتے ہیں جہاں عطیت کے کچھ اسمرتیس یا اوسیس ہمیں ملتے ہیں جنہیں ہم اتیاسک اسطل کہتے ہیں جیسے ہڑپا ہو گیا ٹھیک ہے اگلے پرسن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشنہ ہے ورنوں میں جاتیاں کیوں اتپن ہوئی بھارتی سماج کو سنگٹھت کرنے کا آدھار بن گئی ٹھیک ہے پہلا ہے آدیواسی لوگوں کو ورن ویوستہ میں اکت کرنے میں سمسیہ تھی دوسرا جاتی اور ورن سمان تھے تیسرا ورن ویوستہ کے ویرود پربل ویرود تھا جس سے جاتیوں کا وکاس ہوا چوتھا لوگوں کی ساماجی کے ایم آرثک آفشکتاؤں میں نیمیت ویستہ کے قارن نئے کوشلوں سے سمپن لوگوں کی ضرورت تھی اس لیے ورن میں جاتیوں کا اتپتی یا آویرباب ہوا ٹھیک ہے نئے نئے کوشل آنے لگے پہلے چاری تھے تو چار ورن بتایا گئے تھے اور اس کے بعد نئے کوشل ہوئے تو ان کے لیے ان کو پھر جاتیاں منانی پڑی اور دھیرے دھیرے نئے جاتیاں ورن میں ویستہ یا آویرباب ہو گئی ٹھیک ہے چلتے آگے فلکہ نمیت میں سے کس آدھیواسی سماج کو کھیل میں ویباجت کیا گیا پہلا سنتھال دوسرا بھیل تیسرا گون چوتا ہے اہوم تو یہاں پر سبد آئے گا اہوم اہوم ایک آدھیواسی جاتی تھی جو کھیل میں ویباجت ہو گئی اور جو اہوم آدھیواسی سماج ہے یہ اسوم کا ہے کہاں کا ہے اسوم میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے موسم اور جلوائیو کو سنکلپنا پڑھاتے سمیں سب سے اپی ہوگی گتیویدی کون سی ہوگی جس سے ویدیارتی موسم کے ویبھن پرکار کے تطو کو سمجھ سکے پہلا ہے انہیں موسم کے تطو کے پرتیق سنکیت کا چطر بنانے کے لیے کہنا جبکہ ہم تو سنکلپنا پڑھانے جا رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو یہ ہو نہیں سکتا دوسرا ہے نوٹ بوک میں موسم سے جڑے پرشنوں کے اتر لکھنا جب سنکلپنا پڑھا رہے ہیں تو ابھی پرشنوں کے اتر کی بات کہاں سے آئے گی پہلی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ رٹن ویدیہ کو انسی اپ دو جار پانچ نے منع کیا ہے تیسرا لکھا ہے موسم کے تطو پر آدھارت شکسک دوارہ اپلپد کرائے گئے کاری پترک کو حل کرنا تو پہلے تو وہ سنکلپنا پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کی یہ پرکریا ہے چوتھا ہے سمچار پتر سے لگاتار پانچ دن کے موسم کی ریپورٹ کو اکیتر کرنا اور اسے اپنی نوٹ بک میں چپکانا تو سب سے پہلے ان کو کلیا کلاپ یعنی کی گتیویدی ایکٹیویٹی جو دینی ہے وہ یہی والی ایکٹیویٹی دینی ہے کہ پہلے وہ سمچار پتر سے لگاتار پانچ دنوں کے موسم کی ریپورٹ کو کھاڑ لیں گے اور اپنی کوپی میں چپکائیں گے تب ان کو سارے تتو اپنے آپ پتہ چلنے لگیں گے ساری چیزیں ان کو پتہ چلنے لگے گی کی نمی کیا ہے اور تاپمان میں کیسے پریورٹن ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کارن کیا کیا پریورٹن اور ہو رہا ہے جو ان کو موسم کی جانکاری دیں گے اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرشن ہے ساماجی ویجیان ویجیانوں کے سکھن میں بچوں کے سمبیگ بہت آسانی سے اجاگر ہوتے ہیں سب دو میں نہیں بلکی درشیوں اور آباجوں سے اس کے لیے سکھن کا کون سا طریقہ سب سے پراباوی ہوگا پہلا چھتر برمن اور سربکشن دوسرا ککشی چرچائیں تیسرا پریوجنا پدتی چوتھا بیاکیان پدتی وہ کہہ رہا ہے کہ آسانی سے اجاگر ہو سب دو سے نہیں بلکی درشیوں سے ہو اور آباجوں سے ہو تو ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم چھتر برمن کریں گے تو ہمارے پاس درشیے بھی ہوں گے اور وہاں سے جو آوازوں کا جو ہمیں مطلب سمجھ میں آئے گا دیکھ کر کے وہ چیز ہمیں سب سے زیادہ اچھے سے آئے گی اس لیے چھتر برمن اور سربکشن یہاں پر سربہ آدھک اپیوگی طریقہ ہوگا اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے گریبی کو پڑھاتے سمیں کون سب سے زیادہ اچھیت ہوگی پہلا ہے واد ویباد اور چرچاؤں میں ویدیارتھیوں کو سامل کرنا دوسرا ویدیارتھیوں کا پاٹ پستک سے پڑھنے کے لئے کہنا اور کٹین سبدوں کے عرض کی بیاکیا کرنا تیسرا نوٹ سیار کرنا اور اچھا بیاکیاں دینا ویدیارتھی کو ہینڈ آؤٹ دینا اور بیاکیا کرنا دیکھو تینوں میں ہی کیول بیاکیا 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 چلا رہا ہے تو یہاں لگی جائر سی باد ہے ان میں سے تو وہ کہہ رہا ہے کون سا سب سے زیادہ اچھا ہوگا تو واد ویباد اور چرچاؤں میں ویدیارتھی کو سامل کرنا سب سے اچھا ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا پرسنگیا چوتیس یہ دیکھا گیا ہے کہ سانسکرتک ساماجیک اور ورگ ویبید ککشیے سندرب میں اپنے پکشپات پورواغ رہوں اور ابھیورتیوں کو اتپن کرتے ہیں اتا سکشن اپاگم ہونا چاہیے دیکھو دیکھا گیا ہے سانسکرتک کہہ رہا ہے ساماجیک کہہ رہا ہے ورگ ویبید کہہ رہا ہے ککشیے سندرب میں اپنے پکشپات پورواغ رہوں اور ابھیورتیوں کو اتپن کرتے ہیں اس لئے وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے چرچہ کرنے چاہیے یعنی کہ اپشن تین چرچہ انمکھی ککشا ہونے چاہیے یا سکشن اپاگم کا آدھار ہونا چاہیے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کہ پارٹ پستک میں ورنیت کسی سمدھائی ویسے اس کے لئے سمبیدن سیل مدے کو پڑھاتے سمیں پہلا لکھا ہے سکشک کو سبھی ودیارتیوں کی گریمہ کا سمبان کرتے ہوئے سنکلپنا کو سمبیدن سیل اور پونڈ نشٹا کے ساتھ بیاکیا کرنا چاہیے دوسرا ہے سکشک کو سکشارتیوں سے کہنا چاہیے ان پر پستکالے میں یا گھر پر نوٹس بنائیں بھائی یہ دو کوئی مطلب ہی نہیں ہے گھر پہ اور پستکالے منانو دے اسکول کیوں گئے دوسرا لکھا ہے سکشا کو پارٹ پستک کا سمان کرنا چاہیے اور تتھے کو اسی برکار بیاکیا کرنا چاہیے جیسا اس پہ دیا گیا ہے تو سویدہ داتا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا تیز رات سکشک کو سکسم ادھگاریوں کو لکھنا چاہیے کہ پارٹ چریا میں ایسا بیوادہ اسپد پرکن کو ہٹا دیں ایسا بھی نہیں ہے تو یہاں پر پہلا ہوگا کہ سکشک کو سبھی ویدیارجو کی گریمہ کو اسمان کرتے ہوئے سنکلپنا کو سمبیدن سیل اور پورن نشطہ کے ساتھ بیاکیا کرنا چاہیے اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرزنگیہ 36 لوگ سبا کے پرتییک شتر کا پرثم گھنٹا خالی جگہ شروع ہوتا ہے شارجنک کال سے ویشیش آدھگار کال سے سن نکال سے پرشن کال سے تو پہلا گھنٹا جو ہوتا ہے وہ پرشن کال سے چالو ہوتا ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرشن ہے سبھی بھارتیوں کو مطدان کا عدھگار ہونا چاہیے ان کا چاہیے ساماجی کا عارتھک اس طرح کچھ بھی ہو یہ وچار کس نے کہا تھا ماتما گاندی نے ڈاکٹر راجن پرساد نے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے اور چوتھا ہے جوارلال نیرو نے تو یہ لائن بھی آر امبیٹ کر یعنی بھیم راو امبیٹ کر چلتے ہیں اگلے پرشن کی طرف اب ہمارا پرشن ہے پرشن اتر تقنیق ساماجی ویجیان سکشن میں کافی پرباوی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہے کھالی جگہ کو سونشت کرتی ہے پہلا ہے پرکشاؤں کو بہتر طریقے سے کرنے سماندھی ویدیارتیوں کی یوگتہ دوسرا ویدیارت دوارہ اچھی تیاری کے ساتھ ککشا میں آنے کو سونشت کرتی ہے تیسرا ہے آرثک انساست ککشا کو سونشت کرتی ہے چوتھا ہے شکشارتیوں دوارہ سکری بھاگیتاریتوں کو نشائد کرتی ہے تو یہاں پر ہمارا اپسن چاری ہوگا سکری سہب آگیتا ہونا جروری ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں پرشن کیا انتالیس کے لئے اب ہمارا پرشن ہے ایک سکری کا کرشی کے طریقوں کو اسپسٹ کرتے ہوئے بھارت اور یو ایسے کے کرشی طریقوں سے جھوڑے جو تتھیوں کو ادھیانوں پر چرچہ کرتی ہے یا کرتا ہے وہ سیکھنے کے کس پہلو پر بل دے رہا ہے یا دہ رہیے پہلا ہے بہتر پریوجنگی یوگتہ دوسرا ہے مورتو دارانوں کے مادیم سے تلنا اور انتر کرتے ہوئے سیکھنے کی یوگتہ تیسرا ہے سنکلپنا کو سمجھنے کی یوگتہ چوتھا ہے نیروچن اور ویاکھا کرنے کی یوگتہ تو یہاں پہ ہم یو ایسے کی بات کر رہے ہیں تو یعنی مورتو داران کی بات کر رہے ہیں اور مورتو دارانوں کے مادیم سے تلنا کر رہے ہیں اور دونوں میں انتر اگر ہم کر دیں گے تو ہمارے اندر سیکھنے کی یوگتہ بھی آ جائے گی کہ ہم نے کیا پڑا کیا کمیاں ہمارے بھارت دیش میں اور کیا اچھائیاں ہیں امریکہ میں اور کیا اچھائیاں اپنے یہاں کی ہے جو امریکہ میں نہیں ہیں پھر بھی وہ آگے تو ان پہ دیان دیں گے تو ہمارا کرشی جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے اگلے پرشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن کیا چالیس اب میڈیا کو خالی جگہ کے ساتھ نکٹی سمبندوں کے قارن سوطنتر نہیں مانا جاتا پہلا گیر سرکاری سنسطہ دوسرا ہے آپ کا ناغرک سماج تیسرا ہے سرکاری ایجنسیاں چوتھا ہے ویہاپاری گھرانے تو میڈیا جو ہے دیش کا چوتھا اسطمب کہلاتا ہے یہ بات آپ کو میں بتا دوں کیونکہ میڈیا سوطنتر اہم نیسپک شروع سے سوچناوں سے لوگوں کو اوگت کراتا ہے پرنتو ورطمان سمجھ میں میڈیا کو ویہاپاری گھرانوں کے ساتھ نکٹ سمبند ہونے کے قارن سوطنتر نہیں مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا پرنسہ کیا ایک تالیس نمل میں سے کس سمودھائی کے ساماجک آرثک اور سیکسک اسطر کی جانچ کرنے کے لیے نیائی دیش راجندر سچر کی ادھیکستہ میں بھارت سرکار دوارہ ایک سمیتی کا گھٹن کیا گیا پہلا انگل بھارتی ہے دوسرا مسلم تیسرا جین چوتھا سکھ تو نیائی دیش راجندر سچر کی ادھیکستہ میں بھارت سرکار دوارہ جو سمیتی گھٹن کیا گیا وہ مسلم سماج کی ساماجک آرثک اور سیکسک اسطر کی جانچ کرنے کے لیے کیا گیا اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کہ دادن ویبستہ ہے پہلا رکھا جہاں ویعاپاری راسی دیتا ہے اور اتپاد پرابت کرتا ہے دوسرا ہے جہاں ویعاپاری کچھے مال کی آپورتی کرتا ہے اور تیار مال پرابت کرتا ہے جہاں ویعاپاری اپنے مال کو قسط میں بیچتا ہے چوتھا اپسن جہاں ویعاپاری سرمکوں پر اترت گھنٹوں کے لیے کام کرنے ہے تو جور ڈالتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو ویبستہ ہے وہ ہے جہاں پر ویعاپاری کچھے مال کی آپورتی کرتا ہے اور تیار مال خریدتا ہے یہ دادن ویبستہ کہلاتی ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے سیکے جانوں ایک بہو پرتشت کھالی جگہ ہے پہلا لکھے ہیں پٹ کتہ لیکھک دوسرا مانو ویجیانی تیسرا آدھی واسی کاری کرتا اور چوتا پریابرن وید تو ان کا جو ہے مانا جاتا ان کو آدھی واسی کاری کرتا اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کو کیوں جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھومی ہین آدھی واسیوں کے پکس میں ایک ساماجک آندولن کی شروعات کی تھی اسی لیے سیکھے جانوں جانا جاتے ہیں اور یہ آدھی واسیوں کے لیے کاری کاری کرتا کہلاتے ہیں دیکھیں آگے چلتے ہیں اب ہمارا پرشنگیا چوالیس ایک سکسک پرشنارتی اس پرکار ایک انودیش ناتمک ادیش لکھتی ہے کہ ویدیارتی لوگ تنتر کا ارث سمجھنے یوگی ہو پائیں گے یہ ادیش کس چیتر میں آتا ہے پہلا وشلیشن دوسرا کوشل تیسرا سنسلیشن چوتا ہے بودھن تو یہ جو ہے بودھن چیتر کے اندر گت آتا ہے اس میں ہم ان سے کہیں گے کہ ان کا بودھن ہو پائے گا اسی لیے آگے چلتے ہیں اب پرانسنگیہ پہتالیس کے لیے اب ہمارا پرانسنگیہ پہتالیس ساماجی اور راجتک جیون پاٹ پستکوں کے بچوں کے سنسار کے پرتی سکتہ کو سندر بیت کرنے کے لیے نمیل میں سے کس پتتی کا اپیو کیا جائے گا پہلا ہے وے سندھرب میں کیے گئے انیک شرو کرن کے نشکرسوں کا اداران دیتی ہے دوسرا وہ دھیان بھنگ ہونے سے بچنے کے لیے کم تصویروں کو سملت کرتی ہے تیسرا وے چتورائی سے بھارتی بکتیوں کے ساماج اور راجتک زیوان کو سمشرت کرتی ہے چوتھا ہے وہ گرامین اور سہری اداران کو شروع مشترن کے انیک کیس ادیان کو ایوہم برننوں کا پریوگ کرتی ہے تو یہاں پر آپشن چار ہوگا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے پستک ساماج ایوہم راجت جیون بھاگ دو ان پدتیوں کے ساتھ ساتھ نمی میں سے کون سی ملی انگ پدتی کا سمرت کرتی ہے پہلا ہے سوچنا پردوگی کی دوارہ ملی انگ دوسرا ہے لکھت پرکش تیسرا ہے کھلی پستک کو دوارہ ابیاس حل کروانا چوتھا ہے نیجی ساکش شات کار تو یہاں پر جو لیا جائے کھلی پستک کو دوارہ ابیاس کروانا ہے کیونکہ نسی آر ڈی مانتا ہے کہ ویدی آر کو ان کے واتاولن سے جوڑنے میں یہ سکشم ہوتا ہے اس لئے یہاں پر کھلی پستک کو دوارہ ابیاس کروانے کو مانت دی گئی ہے جو ملی انکن کی پدتی کا سمرت کرتی ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے پرشن کیا سہتالی سکشہ بینا بوچ کے انیس سو ترانو میں ادھی گم کو پار سنگ کو سلطاؤں کا وکاس کرنا چاہیے وکاس سات پک بدھوں کو ادھگا ٹت کرتے کرنے کے لئے گیان میمان سی روپ ریکہ کا لگتار انپالن کرنا چاہیے تیسرا ہے میت پون سوچناؤں کے سندارن کرنے میں سائتہ کرنی چاہیے چوتھا ساماج راجن تک واسط تاؤں کا وسیلیشن کرنے سنکل پناہوں اور یگت تاؤں کے وکاس کو بڑھا دینا چاہیے تو یہاں پر جو اپسن چار ہے وہ ہی صحیح ہوگا سکس بنا بھوچ کے یعنی ساماج راجن جو واسط تاؤں ہیں ان کا وسیلیشن کرنا اور ان کے وسیلیشن کرنے کے لئے اپنی سنکل پناہوں کو بنانا اور یوگت تاؤں کے وکاس کو بڑھا دینا سکس بنا بھوچ کے انیس سو تاران بے یہ سمیتی جو انس انشت کرتی ہے وہ اس بات کو کرتی ہے اگلے پرشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن کی 48 بالک اندری سکس ساسطر ہے پہلا کہہ رہا بچوں کے انبھو ان کے ویچاروں اور ان کی شکری شہ باغتہ کو پرات مکتہ دینا اب یہی بلکل سکتہ ہے کیونکہ بالک اندری سکس ساسطر بالک کو اندر مان کیا جاتا ہے تو بچوں جو انبھو ہوں گے ان کو سنیں گے ان کے ویچاروں کو مانتہ دیں گے جتنی ہو سکتی ہے پھر ان کے ویچاروں اپڈیٹ کریں گے اور مانتہ دینے سے وہ سکری صاحب آگیتہ پردان کریں گے جس سے ان کے اندر جو بھی ان کے ویچار آئے ہیں ان کو اپڈیٹ کر سکیں اسے اگلا اپشن دیکھنے کہ ہم لوگوں کو جرورت ہی نہیں پڑے گی چلتے ہیں اگلے پرشت کی طرف ساماجی ویچار میں آقلن کا مکھ ادیش ہونا چاہیے پہلا یہ بسوشنی پرتی پسٹی اگلت کرانا ہے کس سیما تک شیخشک ادیش کو پرابط کیا گیا ہے یا پرابط ہوئی ہے دوسرا شکشارتی دوارہ مانوکی میں سفل جیون برتی کو آگے بڑھانے میں سمبھاون کی بھوش وانی کرنا تیسرا شکشارتی نے کس سیما تک ویسے بستو سمبند جیان ارجٹ کیا ہے یہ مانوکی چوتہ ہے پر اتیر کرنے سکھ آرتی وں ہو گئے اپنے ایچیو منٹ کو دیان دینا چاہیے نہ کی دوسری چیزوں کے بارے میں چلتے اگلے پرسٹ کی طرف ساماجی ویجیان میں پریابرن کو بڑھاوا دینے کے لیے نمی میں سے کون سا اپاگن سب سے اپیوکت ہوگا پہلا ہے دوسرا ہے ورط چتر دکھانا تیسرا ہے شروط لے کی بھم عبیاس چوتا ہے لگاتار جانچ تو یہاں پر جو ہے documentary انون نکری پریابرن کو بڑھاوا دینا ہے تو ورط چتر یعنی کی اس کی documentary دکھانا سب سے اچھا اپای ہے جس کی ساہیتہ سے بچے شویم کو سالگن کر کے اس میں اپاگم کو جو جو جڑنے کر سویم اس میں سالگن ہو کر اس کو ادھگم کرنے یعنی سیکھنے کے لیے تطپر رہتے ہیں اس طریقے سے documentary ہی اچھا اپسن ہوتا ہے ورط چتر دکھانا اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن کی 51 نیون میں سے کون سا موکھ ترکن سے سمبند ہے پہلا سنکل پناہوں کا تتکال انفریوک ایوام واق وستار جو لکھا واق وستار کو جب جوڑیں گے تو واق وستار ہو جائے گا دوسرا لکھا چرن بد سنکل پناہوں کا تتکال انفریوگ ایپلائیڈ کرنا اور ان کا واق وستار کرنا بولنے میں سنکل پناہ کو شبد مل جانا یہ ہمارا موکھ ترکن سے سمبند ہے پھر ہمارے پاس پرشن سنکیہ 52 جنہ تیاج یعنی PIL دوارہ آئی ہے پہلا لکھا ہے جنہ شکریتہ سرکاری کام کاج میں بادھا آئی ہے تیسرا لکھا نیا ملنے میں بڑھت آئی ہے اور چوتھا لکھا ہے نیا ملنے میں بادھا ہی آگئی ہے تو یہاں پر جو نیا ملنے میں ہیں وہ بڑھت آئی ہے جنہ تیاج یعنی PIL کے دوارہ ٹھیک ہے اور اس کو کب پرتپادن کیا گیا تھا جو PN بھگوطی تھے انہوں نے جنی تیاج کو پرتپادن کیا تھا آپ دھیان رکھے گا PN بھگوطی اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے سکسا کا عدی کار انترکت ایک مولی عدی کار ہے جو جیون کا عدی سمجھے سکسا گری مائے جیون جینے میں سائتہ کرتی ہے دوسرا سکسٹ وقتیوں کو ہی جیون کا عدی کار ہے تیسرا سکسا ہی جیون ہے یا سکسا جیون ہے چوتھا سب ہی وقتیوں کو سکسا کا عدی نہیں ہے تو یہاں پر جو پہلا کتھن ہے سکسا گری مائے جیون جینے میں سائتہ کرتی ہے یہ آپ کا صحیح option ہوگا ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں سر پر مکٹ لگائے اور ناستے ہوئے ایک روڑی بط روپ میں پردیشت کرنے کے پرینام شروع پرائے پہلا لکھا ہے سنسار کادھیان گریب آدی آدی سنسکرتی ملتا ہے بھارتی سنسکرتی کی پردرشت ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے سر پر مکٹ دھارن پہنے ہوئے روڑی بط آچرن کا پریوک کیا جا رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کسی سمدھائی کے پرتی بھے دباؤ کا آچرن کا پردرشن ہو رہا ہے آئیں دسہ میں جانے کے لئے جو کنڈیشن دی گئی ہے وہ انوچید 32 کے لئے دی گئی ہے اور انوچید 32 جو ہے وہ سمدھائی دانک چاروں کا ایک ادھکار ہے جسے امبیڈکر جی نے آتما بھی کا ہے ٹھیک ہے اگلے پرشن کی ادھگم کی پرکریہ کو بڑھا دینے کے لئے سکسک کو کیا کرنا چاہیے پہلا سمروپی یوگتہ سموؤں میں ویواجن کرنا چاہیے دوسرا ہے پرتی ایک ویدیارتی کو ویقتی قددت کارے دینا چاہیے تیسرا ساموئک پریوجنا کارے دینے چاہیے چوتھا واد ویواد اور کارے دیں گے تو سیوگی ادھگم یعنی ایک دوسرے سیوگ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں آئے گی تیسرا ساموئک پریوجنا دیں گے تو سب مل کر ایک دوسرے کا اور جو گروپ پروژیکٹ ہے اس کو پورا کرنے کوشش کریں گے اور سیوگی ادھگم کی پرکریہ کو بڑھاوہ ملے گا یعنی کی اپشن تین کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر جائیں گے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں پراتمی پراتمی اسطر پر اتیاز سکشن کا شب سے مہت پر 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 تیسرا کہانی قطن پر تیسرا بیاک چیان پر چوٹا چرچہ پدتی تو یہاں پہ کہانی قطن پدتی کو زیادہ سممند بتایا گیا ہے اور اگلے پرشن کی طرف چلتے ہیں اب ہمارا پرشن کیا اٹھاون راشتری پاٹ چریہ کی روپ رے کا دو جار پانچ ان سی اپ دو جار پانچ یہ سجا دیتی ہے راجنیتی ویجیان سب داولی کا پریوک کیا جانا چاہیے کیونکہ پہلا راجنیتی ویجیان کا ایک ادین چھتر کے روپ میں ویسوک روپ سے سوکرت ہے دوسرا راجنیتی ویجیان راجنیتی پرشکھن اپلپت کرائے گا تیسرا ناغرک ساسر سب داولی راج ایرہ میں بنائی گئی ہے جو اگیا کاری اور ایمان داری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چوتہ راجنیتی ویجیان سکھ سکھ اچھ اسطر پر پڑھا جاتا ہے تدھا ویدیارتی کو اس کے لیے آدار بھوم تیار کرنی چاہیے لیکن میں آپ صحیح زواب ہوگا راجنیتی ویجیان کا ایک ادین چھتر ساماجک سمانتہ پڑھاتے ہوئے سکھ سب سے اپیوک تُپیاغم کیا ہونا چاہیے پہلا سمودائیوں کے انبھووں کے درشتانت دینا جو بچے کا ساماجک اور سانسکرط پریویش بناتے ہیں دوسرا ہے چھوہ چھوٹ یعنی ایس پرشتہ کے ویوار کی ویستار سے ویاکیا کرنا تیسرا سنکلپنا کو ویاکیا کرنا جیسے پاتھے پستک میں ورنیت کیا گیا چھوٹا ہے ساماجک سمانتہ سے جڑی پاتھے سامگریوں کی سمکٹہ کے لئے ویدیارتیوں کو پریویش دینا یہاں پر سب سے سائی سمودائیوں سے سمودائیوں سے کیا کرنا ہے انبھووں کے درشتانت دینا ہے جو بچے کا ساماجی کو سانسکرت پریویش بناتے ہیں اگلے پراشن کی طرف بڑھتے اب ہمارا انتیم پراشن سموہ سکشن ہے سنسادن روچ ویسے سگیتا کا اسططم اپیو کرنے سکشکوں کے سموہ دوارا سکشن دوسرا لکھا ہے سکشکوں کی ارنو پلبدت سہے نپٹنے کا ایک اپائی یہ نہیں ہے سکشکوں میں سکشکوں کے سموہ کے بیچ سوست پراتیس پردہ کو پریوجیت کرنا نہیں پراتیس پردہ بچوں میں ہوتی نہیں کی سکشکوں میں چودہ لکھا ویدیارتیوں کو ان کی یوگیتہ کے انسار چھوٹے سموہ میں باٹھ کر سکشا نہیں پہلا لکھا سنسادن روچ ایم بیسے سکیتاؤں کا اسٹ تم اپیو کرنے سکشکوں کے سموہ دوارہ سکشن سموہ سکشن کہلاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تب تک کے لئے دھنی باڑ